بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و معنی رکھے ہو دنیا و آخری کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے آج کا ویلو کرتے ہیں جی شروع اثر کا وقت ہے گرمی روٹین کے مطابق ویسے ہی ہے آپ کو پتا ہے ملتان کا علاقہ ہے اور اس کی گرمی بھی مشہور ہے اور اثر کے بعد نماز کے بعد ابا جی کا حکم تھا کہ ان کو چکر لگا کے آنا ہے دیکھ کے آنا کیا صورتحال ہے وہ دیکھنے کے لئے نکلا تھا آج میرا ارادہ تھا کہیں باغ میں جانے گا ان کا چکر لگانے کے بعد باغ میں جائیں گے تو بس یہ صورتحال دیکھتے ہیں آپ دوستوں کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم دیکھنے آئے تھے ماشاءاللہ کافی زبردست ہے تو ہم نے جو بیج ہوگائے تھے وہ تین دن تو ہو چکے ہیں ابھی تک وہ بھی نہیں ہوگئے ہیں ماشاءاللہ چارہ ہمارا کافی بہتر ہے کھاد وغیرہ ڈالنے سے بہت زبردست ہو چکا ہے تو بیج جو ہم نے لگائے تھے وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ دن میں ہوں گے تو پھر چکر لگائیں گے وہ بھی آپ دوستوں کے دکھائیں گے کیا صورتحال ہے کیوں آپ دوستوں کے دکھایا ہے جیسے لگائے ہیں وہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے کون کون سا بیج نکل ہے اور کیا صورتحال ہے وہ سب کچھ آپ دوستوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بہتر ہے اب ہم چلیں گے باغ میں کوئی بھی دیکھتے ہیں جو ملا کیوں ادھر کے باغ بھی کافی مشہور ہیں اور ہے بھی بہت زیادہ تو کسی میں بھی چلتے ہیں باغ میں ہم پہنچ چکے ہیں تو اب آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں ایسا حال ہے باغ کا اس سے پہلے کچھ جو باغ کے مالک ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ گلاب کے پودے لگے ہمیں کنارے پہ تو یہ انہوں نے سائیڈ پہ باغ کے چھوٹی سی جگہ پہ نا یہ چھوٹے چھوٹے پہلی کلمیں لگائیں ہیں یہ دیکھیں اچھی کلمیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کلمیں جب تھوڑی سی اور بڑی ہو جائیں گی تو اس کو پھر باغ میں لگائیں گے یہ دیکھیں انہوں نے کافی لگائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ پودوں کے اوپر سے اتار کے پھر ہی لگاتے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم چلتے ہیں باغ میں ابھی ہم باغ کے کنارے پہ ہی ہیں یہ دیکھیں کنارے پہ یہ مارٹے کے پودے لگم ہیں تو باغ کے اندر کا جانے کا سوچ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے حالت اتنی نازک ہو رہی ہے کہ اندر تو حبز زیادہ ہوتا ہے اس لئے سوچ رہے ہیں کیسے اندر جا کے کچھ کریں تو کوشش کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر اندر کا ویو دکھاتے ہیں آپ دوستوں کو اب آئیں اتنی دور بہت کافی سفر کر کے ہم ادھر آئے ہیں تو اپنی زمین تو کافی دور تھی تقریباً زشان تین کلومیٹر ہونا تین چار کلومیٹر کا سفر کر کے ادھر سے ادھر آئے ہیں باغ کی طرف آئے ہیں تو اب اندر دیکھتے ہیں کیسے جایا جاتا ہے باغ کے اندر آئے ہیں بڑی گرمی اندر حبز ہے تو ابھی دکھاتے ہیں کیسا ویو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مدے کا مندر ہے ابھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت مندر ہے اندر کا اور بہت ہی اچھا محول ہے یہ دیکھیں عام کے پوتے عام بھی بہت بڑے ہو رہے ہیں بہت گرمی اندر یہ دیکھ رہے ہیں حالت کافی خراب ہو رہی ہے تو اس لئے باہر جا رہے ہیں باغ سے باہر کیوں گرمی برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو ادھر کنارے پہ کچھ آم ہیں وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کیسے ہیں کیوں باغ کے جو مالکان ہیں انہوں نے بھی ڈیرہ لگا لیا ہے کیوں اب آم ٹوٹنے کا دن شروع ہو چکے ہیں تو اب آم توڑے جائیں گے تو اس لئے مالکان جو ہوتے ہیں وہ ادھر ڈیرہ لگاتے ہیں کچھ کمرہ ٹائپ سا بناتے ہیں جس میں ان کی پیٹییں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں اور جہاں یہ کام کرتے ہیں آم کو توڑتے ہیں تو نیکس کسی دن یہ بھی ویڈیو بناوں گا کہ کیسے آم یہ توڑتے ہیں کیسے یہ کام کرتے ہیں کیوں اپنا آنا جانا ادھر رہتا ہے تو جیسے ہی دوبارہ چکر لگا تو وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے یہ آم ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اگر جسم کے کسی حصے پہ تازہ تازہ گر جائے تو زخم وغیرہ ہو جاتا ہے یہ کھانے کے لئے توڑا ہے کھٹا مٹھا ہے بہت ہی میں دیکھیں بہت ہی میں دیکھیں اس میں کوئی چھوٹ مسائل ہوں پھر زیادہ مزہ آتا ہے جب چھوٹے ہوتے تھے پھر ایسا کام کافی کرتے تھے مزہ بھی آتا تھا لیکن بس اب تھوڑا سا ہی چیک کرنے کے لئے موکہ جائکہ بنانے کے لئے اور بچپن کی یہاں کو تازہ کرنے کے لئے یہ ایسے تھوڑا ہے اور تھوڑا سا کھا رہا ہوں ادھر کافی مزہ آیا ہے کیوں کھٹا مٹھا جو چیز کھائی جائے اس کا بھی مزہ آتا ہے تو ابھی ہم صرف نکلنے لگے ہیں کیوں گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے تو ویسے نہیں ہوتی ہے ابھی بس واپس نکلنے تھوڑا سا پیزل چل کے جانا پڑے گا کیوں بائیک باہر کھڑی ہے تو ہم کافی اندر آئے ہیں تو چلتے ہیں بائیک کی طرف یہ ہمارے گھر کا ہے انار کا بودہ یہ دیکھیں چھوٹے 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 سے انار لگیں گرمی لگایا ہوئے کافی بڑا سا رہا ہے یہ دیکھیں انار کا بودہ اتنا بڑا ہے ایک انار یہ لگا پہلے کافی لگے ہوئے تھے بس اتار لئے ہم نے ابھی کھانا کھایا ہم نے فارغ ہو چکے ہیں قدو پکے ہوئے تھے اور ابلے ہوئے چاول تھے بہت ہی مزہ آیا کھانا کھانے میں تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا انسٹاگرام پر فالو کریے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اور اپنے بھائی کو دماؤں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ